ارناشر پردیس میں بھاری بارش سے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں برسات میں فسے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلیکپٹر کی مدد لی جا رہی ہے اسٹ کمنگ زلے سے سپا کے سگالی میں برسات میں سو لوگ اس وقت فس گئے جب پاپی اور پانگ ندیوں پر بنے پل بارش میں بہ گئے بارش میں فسے ہوئے لوگوں کو سرکاری انسپیکشن بنگلے میں ٹھہرایا گیا ہے بارش میں فسے بیس لوگوں کو ساگلی کے نہار لگن پہنچایا گیا ہے جس میں چار مریض، تین بچے، باقی مہلائیں اور اسٹوڈنٹ ہیں سگالی سپا کے ٹرانس ہائیوے پر کئی جگہ لینڈ سلائٹ کی خبر ہے ہوج پاتین ٹرانس ارناشر ہائیوے پر بھی لینڈ سلائٹ ہوا ہے شنیوار سے بھاری واہن اس سڑک پر جہاں کے تہاں کھڑے ہیں زلے سے جاری پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے کہ کان نالا کے اٹھارے کلومیٹر مائل سٹون پر کالا مٹی کے سینتیس کلومیٹر یا بھی گاؤں کے ارتیس کلومیٹر جرنا پوائنٹ کے انچالیس کلومیٹر اور کرش پوائنٹ کے چالیس کلومیٹر پر بھی ٹریفک رکا ہوا ہے اسی بیچ پاپو مپارے میں پوپو ہو سڑک پر شام پانچ بجے سے صبح نو بجے کے بیچ یاتا یات روک دی گئی ہے جامری میں زمین دھسنے کی خبر ہے ڈی سی آفیس میں چوبیس گھنٹے مدد کے لیے ایک ریپورٹر سینٹر بنایا گیا ہے سپا کے کمیگ ندی کے خطرناک اسطر پر بہنے کے سماچار ہے نیو سپا کے سانتی پور اور کمیگ تامپا میں ندی کے پانی سے کچھ مکانوں کو نقصان پہنچا ہے پرشاسن نے لوگوں سے سرکشت اسطانوں پر چلے جانے کے لیے کہا ہے لوہٹ کے تیجو میں دیپو نالا میں پانی کافی بڑھ گیا ہے تیجو سے روئنگ کے ٹریفک کو آسام سے ڈائی بھٹ کیا گیا ہے نیو انایا اور آرزو میں سڑک پر کنسٹیکشن کی وجہ سے بھی یاتایات میں مشکل ہو رہی ہے لابر دیوانگ ویلی کے ڈپٹی کمیشنر نے کنسٹیکشن کمپنیوں کو سڑک کھولی رکھنے کے آدیش دیئے ہیں اسی بیچ سنسدیہ سچیو گری پانی تارام نے لوگوں سے بارش میں سابدھان رہنے اور سڑک پر بلوکیٹ کھولنے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہے روئنگ سے انینی اور ناہر لگن سے کولیان کی سڑک فلحال کھولی ہوئی ہے بیرو ریپورٹ این این